مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے رسالہ آقا کا مہینہ سلاللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر ایک حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علی رحمت اللہ الولی ایک روز بغداد معلیہ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علی رحمت اللہ الوحید کے پاس تشریب لائے انہوں نے فوراں کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا حاضرین نے عرض کیا یا سیدی آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں مگر آج ان کے اس قدر تعظیم کیوں جواب دیا میں نے یوں ہی ایسے نہیں کیا الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان فروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علی رحمت اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حضیر ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسا دے کر اپنے پہلوں میں بٹا لیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غائب کی خبر دیتے میں فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيَّمَا عَنِدْتُمْ عَلَيَّمَا عَنِدْتُمْ عَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہیں صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد تو پتا چلا کہ سورہ توبہ جو کہ پارہ گیاروہ آیت نمبر 128 ہر نماز کے بعد پڑھے اور اس کے بعد درود چریک پڑھے تو شبلی حضرت سیدن عبوبکر شبلی یہ عمل کرتے تھے اور ان پر کتنا بڑا کرم بلکہ کرم بالہ کرم کرم کے اوپر کرم ہو گیا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ شعبان المعظم 1449 سنہ ہجری ہم پر وارد ہو چکا بلکہ آج دوسری رات آگئی الحمدللہ کرم کرم بالہ کرم کہ ہم ماہ شعبان المعظم پانے میں کامیاب ہوئے اللہ کرے اس کی قدر بھی نصیب ہو شعبان المعظم کی چاند رات کروڑوں شافعیوں کے پیشوا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا جبکہ شعبان المعظم کی دوسری تاریخ کروڑوں ہنفیوں کا عظیم پیشوا امام آعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا جو میں ارس اور پہلی شعبان المعظم محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا صدار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی جو میں ارس ہے کروڑوں ہنفیوں کے عظیم پیشوا سیرادی الامہ کاشف الغمہ امام اعظم فقیح افخم کا نام نامی اسم گرامی نعمان والد محترم کا نام ثابت جبکہ کنیت ابو حنیفہ ہے اور ہم ابو حنیفہ ہی کی کنیت سے جانتے ہیں نعمان یہ نام ان کا تھا یہ سب کو نہیں پتا ہوتا نعمان بن ثابت آپ رحمت اللہ تعالیٰ ستر سنہ ہجری سیونٹی سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے انہاں آپ کا برت پیلس کوفہ ہے وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا دور تھا جب یہ پیدا ہوئے الحمدللہ چاروں امام امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ برحق اور ان کے اور ان چاروں حضرات کے خوش عقیدہ مقلدی آپس میں بھائی بھائی ہیں بلکہ حالہ حضرت نے غالبا لکھا کہ سگے بھائی کی طرح ہے یعنی ان میں فقہی اعتبار سے اگرچہ اختلاف ہے لیکن کوئی تعصب اور کوئی مطلب اس میں نفرتیں نہیں ہیں وہ چاروں کے پاس اپنے اپنے مسلک کے دلائلیں اہل وقت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں تابعی اس خوشنصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ملاقات کا شرف حسل فرمایا جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی آفہ حضرت سیدنا سہل بن سعید حضرت سیدنا سہل بن سعید سعیدی اور حضرت سیدنا عبدالتفیل عامر بن واصلہ علیہ مردوان کا نام سر فیرست ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے ابتدا میں قرآن کریم حفظ کیا پھر چار ہزار علماء محدثین کرام رحمہ اللہ السلام سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقیح و معدف بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمت اللہ تعالی دالے کے چرچے ہو گئے نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تو سے چھوکا نصیب عمر نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تو سے چھوکا نصیب عمر سی راج امت ملا ہو تم سا سی راج امت ملا ہو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ سی راج امت ملا ہو تم سا امام اعظم امام ابو حنیفہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے آپ کو ایک عربی مدری گل دستہ میرے سنت کا دکھاتے ہیں عشاق حبیب صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مبارک علی دخول شہر شعبان المعظم شہر رسول صلو اللہ تعالی علی وآلی 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 ایام اس اللہ تعالی ان غبق لی ادائی حق صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدری چینل کے نا دین ہم آپ کو بعض مدری گل دستہ بھی امیر سنت کے دکھاتے ہیں اور اس میں امیر سنت کی طرف سے بعض آپ کی آواز مکایت تو اتنی مختری مناظر کے ساتھ آئی آپ کو دکھاتے مغفرت کا راز ایک شکر کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بھی کر یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا صدوق فرمایا جواب دیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کونسا عمل کام آگیا جواب دیا ایک بار حضرت سیدنا امام احمد رحمت اللہ تعالی دریا کے کنار وضو فرما رہے تھے اور وہیں میں بلندی کی طرف وضو کرنے بیٹھ رہا جب میری نظر امام صاحب پر پڑی تو تعظیما نیچے کی جانب آگیا بس یہی تعظیم ولی والا عمل کام آگیا اور میں بکشا دیا بادب بانصیب بے ادب بے نصیب صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل دیکھتے رہی ایک مدنی مننے کا سوال بھی ہے اور اس کے ساتھ طرف اس پہ کچھ مناظر ہیں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ابھی دکھا رہے ہیں اور انشاء اللہ اللہ العزیز امیر علی السلام اس کے جواب بھی لیں گے ساتھ فروا دے میرے گواروں کی بیسہ مفادہ کی دعا مدنی مننے دودھ کی دعا دودھ پی کر پڑھی جاتی ہے وہ سنائی اپنے لینگویج میں سنائی ماشاء اللہ شاید بڑو بڑو کو یاد نہ ہو اللہ مبارک لنا فی وزید نام من ہو یہ دودھ پی کر پڑھنے کی دعا اور چائے کے لئے کوئی دعا منقول تو نہیں پڑھی البتہ یہ بھی ایک غزہ ہی ہے تو جب بھی کوئی غزہ کھائیں یا پانی پییں تو اللہ تعالیٰ کی حمد لیں پہلے بسم اللہ پڑھ لیں پھر پی چکے تو الحمدللہ کہ لیں تو یوں چائے کی دعا بھی ان مانو کر چائے کے بعد کی دعا الحمدللہ البتہ یہی اس کی فکس نہیں یہ دعا پتہ نہیں دور رسالت محاف صلی اللہ تعالی علیہ علیہ صلی اللہ چائے چائے کی یہ صورت تھی بھی یا نہیں مشایخ چائے پیتے ہیں ہے نا اچھا جن کو جشن ولادت نہیں سمجھ میں آگا جشن امام آزام اور جلوس امام آزام سمجھ میں نہیں آگا چائے سب کے سمجھ میں آتی ہے حالانکہ خالص بیدت ہے مبا بیدت ہے لیکن بیدت ہے نا میٹھی میٹھی بیدت واقعی جو میٹھی میٹھی بیدت ہوتی ہے جیسے کہ یہ آدم جو میں امام آزام بنانے جمع ہوئے ہیں تو یہ میٹھی بیدت ہے بیدت حسن آئے لیکن نفس کو میٹھی لگتی ہے نا وہ ہپ ہپ ہے تو اس لئے وہ چاہی کی کوئی مخصوص دعا تو منقول نہیں ہے دودھ پینا چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم سے ثابت ہے اس کی دعا بھی ہے کہ دودھ تو ایک غزہ ہے دودھ جو غزہ بھی اور پانی بھی ہے کھانا بھی ہے پانی بھی اس میں دونوں ہے چھوٹا بچہ کھاتا نہیں ہے جس کو دودھ پیتا بچہ بلتے ہیں لیکن دودھ پی کر ہی تو بڑھ رہے ہوتا ہے نشف نمہ ہو رہی ہوتی ہے اس کی سلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد گھرے لو زندگی میں دور حاضر کے مسائل میں جدر دیکھو ایک ہی شکوا آخر ایسا کیا ہو گیا اولاد نافرمان ہے امیر اہل سنت سے عرض ہے نافرمان اولاد کے لیے کوئی روحانی وظیفہ اور کوئی حل بھی ارشاد فرما دیجئے یا شہیدو اے ظاہر و باطن سے واقف صبح طلوع افتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پیشانی اس کو بولتے ہیں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف مو کر کے جو اکیس بار پڑے انشاء اللہ اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے یا شہیدو اکیس بار اکیس بار یعنی ٹوئنٹی ون ٹائم سلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں باب المدینہ کراسی کر رہا ہوں میرا محمد 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 یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مسواق دھونے کے حوالے سے سنت طریقہ کیا ہے کرنے سے پہلے دھوئی جائے یا کرنے کے بعد دھوئی جائے مسواق کرنے سے پہلے بھی دھونا سنت ہے اور کرنے کے بعد بھی چنانچہ سیدی احضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد خان علی رحمت الرحمان فتاوہ رضی شریف میں تحریر فرماتے مسواق کرنے کے بعد اسے دھوک کر رکھنا سنت ہے مسواق کرنے سے پہلے بھی اسے دھونا سنت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد فیضان مسواق فیضان مسواق فیضان مسواق صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی محمد امیر علی سنت کے فیس بک پیج پر بھی مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ ہے وہیں سے کچھ سوالات کا سلسلہ بھی ہے امیر علی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابراہیم خان یہ سوال کر رہے ہیں کہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے کتنے صحابہ اکرام علی مردوان سے ملاقات فرمائی کئی تعداد معلوم نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ ستر سن حجری میں ولادت ہوئی تھی اور تقریباً ڈیڑھ سو حجری ایک سو پچاس حجری میں آپ کا وصال ہوا تو یہ صحابہ اکرام اس میں کئی صحابہ اکرام حیات ظاہری سے متصف تھے تو اس لئے وہ کافی صحابہ اکرام کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی تھی تعداد تعداد اس میں مختلف روایتیں ہیں ملاقات کی ساتھ کی بھی روایتیں ہیں اور زیارت کی سترہ بائیس کی روایتیں ہیں اور ولادت کے حوالے سے بھی اقوال مختلف ہیں اسی کے بھی ہیں ستر کے بارے میں محقق کول جس کو مفتی شریف علیہ نے ترجیح دیئے وہ یہ ہے کہ ستر صحیح ہے جس میں آپ کی پیج پیج یعنی آپ لکھتے بہت تھے اس لیے آپ کو اوراق والا ابو حنیفہ امہ نے اوراق یعنی پیجز والا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نواز علی کہتے کہ امام آدم تو پیارے آقا صلو اللہ علی و علی و سلم ہے تو ابو حنیفہ کو امام آدم کیوں کہا جاتا ہے امام اعظم کے اس لقب سے سرکار صلو اللہ تعالی علی و علی و و سلم کی شہرت نہیں ہے جتنے بھی اچھے لقب ہیں سارے کے سارے سرکار کے ہیں صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم لیکن جب امام آدم کہا جائے گا تو سرکار صلو اللہ علی و علی و سلم کی طرف توجہ نہیں جائے ہاں صدقے جس کو ملا حج ملا پیارے آقا صلو اللہ علی و علی نے بھی حج پر ادا فرمائے لیکن ہم تم ایک دوسرے کو حج کرنے و حج کہتے ہیں پیارے آقا صلو اللہ علی و علی کو حج کہنے کا عرف ہی نہیں ہے تو آپ کوئی بولے کہ حقیقی حج تو پیارے آقا صلو اللہ علی علی ہے تو میں بھی کہوں گا واقعی ہیں تو آپ دوسرے وحج نہیں کہنا چاہیے یہ ممارت تو نہیں ہوگی نا آپ سرکار صلو اللہ علی 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 اس میں کوئی شک نہیں سرکار صلو اللہ علی 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 عطía عطا پنجاب میں خطیب عطا 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 صدیق اکبر اور فاروق اعظم فاروق اعظم یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر فاروق اعظم کون ہو سکتا ہے اگر مانا اس کے دیکھیں تو حق و باطل میں فرق کرنے والا تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہوا نہ ہوا نہ ہوگا لیکن فاروق اعظم جب کہیں گے تو توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائیے تو یوں یہ تقسیم علقاب کی تو اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان امام اعظم شان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ طلب علم میں مشغول ہونا امام شاہبی علیہ رحمت اللہ القوی کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے چنانچہ امام اعظم ضروری ابتدائی تعلیم کے بعد پھر وہ کاروبار میں لگ گئے ایک دن بادار میں جا رہے تھے امام شاہبی رحمت اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے امام تھے بہت بڑے عالم تھے امام سے مراد یا مسجد کا امام نہیں دین کا امام تو ان کا مکانِ حالی شان راستے میں تھا تو امام ابو حنیفہ سامنے سے نکلے اس وقت یہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے یعنی شہرہ دن کے نہیں تھی یہ نعمان تھے تو سامنے سے نکلے تھا انہوں نے یہ سمجھ کر امام شاہبی نے کہ کوئی نوجوان تعلیب علم ہے ان کو بلا لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے ایک بزنس میں ان کا نام لیا کہ میں ان کے بعد جا رہا ہوں امام شاہبی رحمت اللہ تعالیٰ کہا میرا مطلب یہ نہ تھا بتائیے آپ پڑھتے کس سے ہیں تو امام عاظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا کسی سے نہیں امام شاہبی علیہ رحمت اللہ علیہ قوی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علماء کی صحبت نے بیٹا کرو یہ الفاظ امام عاظم کہ جگر میں تاثیر کا تیر بن کر پیبست ہو گئے اور دل کو بات لگ گئی اور اب آپ علم دین کی تحصیل میں اس کو سیکھنے میں مشغول ہو گئے بزی ہو گئے علم دین اصل کرنے میں اور پڑھتے 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 جہاں تک پہنچے اس کا سرہ ہم کو نہیں معلوم کہ کہاں تک پہنچے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے قول ہے کہ عورتوں نے امام عاظم ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی اقل مند نہیں جنا نہ کسی مان ہے امام ابو حنیفہ جیسا اقل مند جنا ہی نہیں یہ اپنی کٹیگری کے حساب سے ہے ورنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اقل مند تو یہ اپنی مطلب انہیں کے کٹیگری میں سب سے زیادہ اقل مند تو یہ مبالغے کے لئے بھی ہوتا ہے کہ بہت اقل مند ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ہنفیا کمپیٹر بھی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد مناسب موقع پر ہنفیا کمپیٹر سے بھی ہم سوال جواب کریں گے انشاءاللہ زمانے بھر کی اشیاء کی خریداری اور زینت و زیبائش میں نہ حکم شریعت کا پاس نہ مروت کا لحاظ بے تخاشا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے گھر ہو یا گاڑی ان کی صفائی پر پانی کا بیجا استعمال دن میں بھی لائٹس کا کھلا رہنا گویا کہ رات ہو رہی ہو غیر موجودگی میں بھی پنکھوں کا چلتے رہنا امیرہ حل سنت کہیں ہم جانے انجانے میں اسراف تو نہیں کر رہے اس سے کیسے بچا جائے واقعی اسراف تو بہت زیادہ ہو رہا ہے یعنی اتنا ہو رہا ہے اتنا ہو رہا ہے اور اتنے معاملات میں ہو رہا ہے کہ اس کی نشان دہی کرنا بہت مشکل ہے پانی پینگے تو تھوڑا زہ پانی یوں پھینک دیں گے یہ ہوا اسراف اور گناہ گار ہوئے پانی اس طرح زہ کر دینا پھینک دینا چائے پینگے تھوڑی سی تلے میں چھوڑ دیں گے وہ زہ کر دی جائے گی شربت پینگے تھنڈی بوتل پینگے کچھ نہ کچھ بچائیں گے ضرور اور اس کو زہ کر دیا جائے گا سالن کا پیالہ ہے چلو بھئی اتنا زہنے کہ سالن پھینکتے نہیں ہیں کیونکہ اس پر سالن بڑے برطن نے یوں ڈالا اور بس یوں ڈالتے ہیں یوں کر لیا کچھ نہ کوئی شوربہ اندر بچا رہے گیا اب یہ پیالہ کچن میں چلا گیا یہ دلنے کے چلا گیا ہمام میں اب یہ دلے گا اب یہ تو رہ در شوربہ اس کا گیا اس طرح کھانا کہیں گے تو کچھ نہ کچھ تھال میں بچا لیں گے بچا رہے جائے گا تو یہ بھی وہ دشت بین میں چلا جائے گا دستر خان پر کھانا گرائیں گے ہڈی ساف نہیں کریں گے بوٹی کچھ ہڈی میں لگی رہے گی دانے بھی چپ کے رہیں گے یہ سارا دستر خان پر گرائے جائے گا اب یہ کہ یہ برطن کا بچا ہوا دستر خان کا بچا ہوا گرا ہوا کھانا اگر مرگیوں کو چڑیوں کو یا گائے بکریوں کو بچی ہوئی روٹی ٹکڑے یہ کھلا دیے پھر تو حرج نہیں ہے لیکن پھینک دیتے ہیں اگر یہ واقعی جو پھینکتا ہے اور کھانا یہ تھا کہ کھانے کے قابل تھا تو دستر خان پر گرنے سے ناپاک نہیں ہو گیا گندہ بھی نہیں ہو گیا دستر خان تو ہم طور پر لوگ صاف ہی رکھتے ہیں گندہ ہو گیا اور صاف کرنا ممکن نہ تھا وہ ایک بھر الگ میٹر ہے لیکن صاف سترہ کھانا جو اٹھا کر کھایا جا سکتا ہے یہ پھینک دیا جاتا ہے یہ سب اسراف ہے اور ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہو یہ حرام ہوتا ہے یہ اصول ذہن میں رکھئے گا یہ عام ہے کہ اتنا ضائع کرتے ہیں ہر معاملے میں جیسے بلبوں کا اور مثال دی بلب جل رہے ہوتے ہیں ایک کی ضرورت ہے لیکن دس بلب جل رہے ہوتے ہیں پنکے چل رہے ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی حاجت نہیں ہوتی ہاں اس میں کوئی اس کو استعمال کرنے والے ہیں پنکے کی ہوا کھانے والے تو ٹھیک ہے مدنی چینل ایون چل رہا ہوتا ہے ایک بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا چل رہا ہوتا ہے یہ بھی اسراف کے بجلی ضائع ہو رہی ہے بند کر دیا جائے تو یوں اگر غور کرتے چلے ہیں تو بہت ساری چیزیں مطلب پھینک دی جاتی ہیں جو قابل استعمال ہوتی ہے یا وہ بیچنے کے قابل ہوتی ہیں تو وہ بھی پھینک دی جاتی ہیں زائع کر دی جاتی ہے تو مال کا زائع کرنا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ آٹھ سورة الانعام آیت نمبر ون فورٹی ون وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُصْرِفِينَ ترجمہ کنزلی مان بے جا نہ خرچو بے شک بے جا خرچ کرنے والے بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں فتح رضویہ جلد اول صفحہ نو سو چھبیس پر ہے اسراف کا معنی ہے غیر حق میں صرف یعنی خرچ کرنا ایک اور مقام پر مزید لکھا ہے وہ اسراف کہ جو ناجائز و گناہ ہے وہ صرف ان دو صورتوں میں ہوتا ہے ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف یعنی خرچ کیے خرچ اور استعمال کریں دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں بہار شریعت جلد اول صفحہ چار سو تیرہ پر ہے طہارت کے بچے میں پانی سے وضو کر سکتے ہیں یہ جیسے لوٹے میں پہلے تو اب تو لوٹا واپس لوٹ چکا تقریبا اب گھروں میں وہ شاور ہوتے ہیں شاور میں بھی ایک تو مسلم شاور تو پھر بھی غنیمت اس کا نامی مسلمان ہے مسلم شاور پانی تو اس میں بھی دھڑا دھڑ ضائع ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک تو آتا ہے کیا اس کا غیر مسلم کہیں کیا کہیں اس کا نام پتا نہیں ہے مجھے تو اس میں کوئی وہ ہینڈل وغیرہ نہیں ہوتا وہ یوں کھولا اور یہ پائپ کا مو جو ہے اس سے پانی دھر کر کے بینا شروع ہوا اب اسی در پکڑ کر استعمال کریں اور اس کو رکھیں پانی بے رہا ہے اب اس کو بند کریں جب تک کہ پانی بیتا جا رہا ہے اس کا کوئی پروہ نہیں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ حرم انتہیہ بہن میں بھی اسی طرح کے شاور ہوتے ہیں ہمامات میں اب وہاں ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہوتا ہو کہ ہم اگر وہ ہینڈل والے رکھتے ہیں تو وہ تو فوراں لوگ جو ہے اس کو وہ ہو جاتے ہوں گے ناراض جیسے ادھر کا شاور ہو ہمارے گھر کا تو وہ خراب ہو جاتا ہے اسے لوس ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو وہاں چونکہ اپنے اپنے انداز میں استعمال کرنے والوں کی ہوتا نہیں ہے تو یوں وہ جلدی جلدی ناراض ہو جاتا ہوگا تو پھر آزمائش ہو جاتی ہوگی اس لیے شاید یہ پائپ وہ پائپ رکھتے ہیں ہے وہ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا نل کھولا پائپ سے پانی بہا اب وہ اس کو پکڑ کے جب تک بہت سارا پانی ضائع ہو جائے استعمال کریں پھر رکھیں پھر بند کریں یہ اور مینہ شریف میں تو ہوتا تو یہی اسٹائل ہے لیکن اتنا پریشر میں نے دیکھا ہے کہ پہلے دن تو اتنا پانی بہتا ہے کہ بعض اوقات وہ پتہ نہیں ہوتا نا آجیوں کو کہ یہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ کھولتے ہیں پورا بیچارے کھول دیتے ہوں گے تو یوں پانی بہتا ہے اور دیوار سے یا دروہ سے چڑھ کر باہر جو انتظار کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں ان پر گرتا ہے بعض اوقات یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں اس طرح مطلب اندر سے بھی گھورا جاتا ہے پیچھے سے باہر سے لوگ چلاتے ہیں اے کھال کرو اب وہ بیچارے گھورا جائے اب گھورا جائے تو بند کرنا بھی نہ آگیا کہ کرے کیا کیونکہ اس کی ٹونٹی بھی ہو دیوار سے پائپ میں یوں کھڑی لگی ہوتی ہے تو بعض اوقات تو یہ اس طرح کی ترقیب ہوتی ہیں تو یہ وہاں کی مجبوریاں ہوتی ہوں گی خدا بہتر جانے تو بارہ لے کے یہ یہ اسٹائل ہے اب لوٹا کم رہی گیا ہے ورنہ لوٹے میں پانی کم مطلب بینے کے استعمال ہوتا ہے اب یہ سیکھ پشاپ کیا اور پانی بہانے کے لیے ہمارے ہاں وہ فلش ٹینک لگے ہوتے ہیں اس میں میرا غلط کوئی چار سے چھے لوٹے آتے ہوں گے فلش ٹینک کو دباؤ تو چار چھے لوٹے کا پانی بھیجائے گا اور اگر لوٹا بھر کے آپ پانی ڈالیں تو ایک لوٹے میں پشاپ تقریباً صاف ہو جاتا ہے میرا اپنا تجربہ یہ ہے بڑا بڑا استنجا کیا تو پھر وہ فلش کے بغر صاف کرنے میں دکت ہوتی ہے بار بار لوٹے ڈالنے پڑتے ہیں تو جتنا ہو سکے پانی بچانا چاہیے وہ نہ قیامت کے دن جو ہے نہ کہیں بھاری نہ پڑ جائے سارا معاملہ تو انہوں نے مثال دی ہے طہارت کے بچے پانی سے وضو کر سکتے ہیں بعض لوگ جو اسے پھیک دیتے ہیں یہ نہ چاہیے اسراف میں داخل ہے یہ بہار شریعت میں لکھا ہے اسراف بہار شریعت میں یہ بھی لکھا ہے کہ وضو میں آدھا چلو ناک میں چڑھانے کے لئے آدھا چلو پانی یہ چلو اس کو بولتے ہیں آدھا چلو پانی کافی ہے ناک میں جگہ کتنی ہے تو پورا چلو پانی اسراف ہے اب یہاں پورے چلو کی بات بھی کہاں ہیں دھر کر کے نل کھلتا ہے اور دس چلو کا جب گر جاتا ہوگا تب تو یہ چلو بھرتا ہوگا اب نل میں سے ٹیکنیکل ہوتے ہیں ترہ ترہ کے نل ہوتے ہیں خاص کر لوگوں کے گھروں میں وضو کرنا اتنا دشوار ہوتا ہے کہ ان کو ساری آسائشیں ہی کرتے ہیں وضو کے لئے کوئی انتظام نہیں ہوتا بس ان میں وضو کرو ان کے نل فینسی اب جب ہم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو تجربہ نہیں ہوتا تو یہ نل کھولنا بڑا دشوار ہوتا ہے کھول لو تو بند کرنا دشوار اچھا پھر یوں متہ ہونٹ کی گردن جیسے نل آتے ہیں لمبے لمبے ہم والغہ کر رہا ہوں کہ وہ نل کھولو اب یہ بڑی مشکل سے تو نکلے گا نکلے گا تو دھر اب بڑا دھار نہیں دھارا نکلے گا اب خالی مسواق دھونی ہے تو جب تک دو لوٹے نہیں گر جائیں گے مسواق دھولے گی نہیں اب اس کو بند کرو تو یہ اونٹ کی گردن میں جو پانی محفوظ ہے نا اب یہ چند لمبوں کے لیے وہ پانی گرتا رہے گا خون چلا پا ہوتا ہے میرا مکتب اوپر بنا تو اس میں بھی اسی طرح کا وہ مور کی گردن والا لگ گیا بڑا سا چھو میرے تو نکلوا دیا اب اس وقت بند کرو تو بند کرنے کے بعد بھی بے رہا ہوتا پانی بچا ہوا میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے یہ اپنی فیضانہ مدینہ کی بات کرنا ہوں دھارے سب سے مدنی مذاکروں میں ہوتے ہیں جو یہ مدنی کام کرتے ہیں یا جو یہ مسجدوں میں ان کو جب سمجھاتے ہیں تو یہ سن لیتے ہیں بس پھر پتہ بھی نہیں ہوتا دھارے ایک ایک شیط ہو ایک آدمی چیک نہیں کر سکتا تو یہ کاریگر اٹھا لاتے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا تھا مسجدوں میں جیسا تیسا اسراف ہوتا ہے جیسا تیسا ازان سے پہلے بتی پنکے چل جاتے ہوں گے کئی جگہ کئی جگہ ازان کے بعد بھائی ازان پر چل جاتے ہیں عام طور پر بتی پنکے ابھی نمازی نہیں ہے سارے پنکے ساری بتیاں اون یہ کیا ہے اس کا حساب کون دے گا قیامت کے رسل ضرورت کے مطابق پنکے کھلتے رہے ہیں بتیاں جتنی ضرورت ہے اتنی جلا دی جائیں لیکن بہت ساری بتیاں بلا ضرورت جلاتے ہیں اتنی حاجت نہیں ہوتی اب یہاں بھی بہت ساری بتی جل رہی ہے تو یہاں جیسے ہم جہاں اس وقت بیٹھے مدنی چینل کی یہ ریکوائرمنٹ ہے یہاں جو بتیاں جل رہی ہیں اس وقت کتنی دیر پہلے جلی یا کتنی دیر تک جلتی رہیں گی جو بھی اس میں کوتائی کرے اس کا مجرم وہ لیکن اس وقت جو جل رہی ہے تو یہ مطلب میرے کے لئے لائٹنگ چاہیے تو اس لئے یہ جلائی جاتی ہے کسی کو یوں لگے کہ یہاں بھی تو بہت ساری بتی ہیں تو اس کی یہاں حاجت ہے امیر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے پائپ بیان کیا تھا یہ سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں یہ آپ نے جو بیان کیسے ترہاں گا آئیے مسلم شاور کا اُلٹ اُلٹ ہی کہیں غیر مسلم بھی نام اس کا نہ دیا جائے جو حرم انتہیہ بین میں اسی طرح بغر موں کے ہی وہ تو پائپ پہ ہی ہوتی ہے خالی یہ آگے سے جو اس کی جو ڈنڈی جو بنی ہوئی ہے نا اس کے اندر وہ موجود ہیں جس کے اندر وہ شاور جو فٹ ہو جاتا ہے یہ یہ دوبارہ دکھائیں تو وہ نظر آ جائے گا یہ دونوں طرف سے یعنی کہ ایک طرف سے وہ نل کو جا کے بلکل فکس ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جہنے یہ شاور کا جو گلہ ٹکڑا ہے کیونکہ میں نے گھر پہ بھی یہ لگایا تھا تو اس لئے تجربہ ہے تو یہ آگے فٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر ذہن نہیں ہے ایک خوپڑی میں پہلے فٹ ہوگا تمہیں آئے گا نا میں ایک اسلامی بھائی کے گھر گیا تھا ہاں اسلامی بھائی ہر وقت بھائی ماں مرینے والے سائن بھائی اس میں یہ اب غیر مسلم ہی کہوں اس کو یہ گھسا ہوا تھا میں کیا تھا اس دن لگانے میں مزا نہیں آرہا اب میں کروں کیا ایک تو یوں آدمی فس کے بیٹے یعنی کہ ایک جگہ تو فکس ہوتی اس کی اب یہ غیر مسلم شاور اب اس کو کھولو اب یہ پانی جو ہے اس کو کلیک تیار ہوتا ہے جہاں جانا چاہے جہاں پڑا ہوا ہے اب چپلوں پہ چڑے جوتوں پہ چڑے جہاں بھی چڑے پھر اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑو اور اس کو استعمال کرو تھکا دیتے ہیں یار یہ لوگ ان کی مطلب کھوپڑی میں وہ بھیجا ہے نہیں ہے پتہ نہیں اتنا پانی کہے وہ ضائع کرتے ہیں ورنہ گھر میں کونسا عوضر ہوتا اس کا اس شاورگا اور آپ جو فرما رہے ہیں اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی فکس ہو سکے کوئی ایسا لگ نہیں رہا تھا اس کا باقہ تھا اسپیشلی اس کا مو بنا ہوا تھا جو بند نہیں ہوتا تھا بس وہ خوبصورتی کے لئے مو لگا دیتے ہیں اور پائپ اصلی تو اندر ربڑ کا ہی پائپ ہوتا ہوگا اوپر یہ خول جو دکھا ہے نا یہ اس کا پلاسٹک کا ہوتا ہوگا پلاسٹک کا ایک چمکدار سلور کلر کا بہرحال یہ کہ اسراف تو ہر چیز میں اور مسجدوں میں بھی ہے آستانوں پہ بھی ملے گا میں نے کہان نہیں ہے یہ ہر جگہ اسراف آج کل موجود ہے ہر جگہ گسا ہوا ہے حرم انتیب ان میں تو اتنا اسراف لوگ کر رہے ہیں کہ بس الامان والا فیض ابھی رمضان شریف آیا کروڑ روپے کی افطاریاں دسترخانوں پہ ڈالی جاتی ہیں پھر بچ گیا کھانا پھل کھجوریں یہ سارا دسترخان یوں سمیٹ دیں اور اس کو ڈشٹ بین میں ڈال دیتے ہیں یہ آنکھوں دیکھے اخوال دے رہا ہوں اب یہ جو کوئی ہم جیسے غریب گروبے ہوتے ہوں گے وہ اٹھا کر گھروں پر لے جائیں لے جائیں لیکن جو عرب شیخ یا جو پارٹیاں جو یہ بچھاتی ہیں یہ واپس نہیں لیتی یہ بس وہ کچھرا کنڈی معذلہ مطلب دسترخان پہ مسالہ ڈال دیتے ہیں بریانی ڈال دیتے ہیں دسترخان پر کھانا بوٹیاں سب جو جتنا کھائے کھائے دہی کے وہ دہی کے تو ڈبے رکھتے ہیں میرا خلیم اس پر سے ڈالو مطلب کھا کوئی سکتا نہیں ٹائم تو کم ہوتا ہے وہ نگل نگلا کر فارغ ہوئے اور پھر یہ باغم باغ اور دسترخان ٹھکا ٹھک وہ خدام جو سمیٹھتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا یہ جو ہے نا وہ پھینک دیا جاتا ہے اس لئے میں تو جورت کرتا ہوں سمجھانے کی کہ یار بے شک وہاں سواب زیادہ ہے کھلانا چاہیے لیکن کھلانا کہتے ہیں پیٹ میں جانے کو پھینکنے کو کھلانا یا کھانا نہیں کہتے ہیں تو آپ وہاں بے شک ظاہرین مدینہ کو تلاش کریں آپ کے اپنے وطن کیوں گے آپ کی بولی سمجھتے ہیں ان کو سمجھا بھی سکیں گے آپ ان کو مطلب ترکیب بنائیں کہ روز کے میں سات دن کے لئے سات دن تک سہری افطاری ہے اب میرے پاس کریں گے کھلائیں پھلائیں پیٹ بھر کے کھلائیں اور وہاں دستر خان پر ڈال دینا یہ تو سچی بات ہے کہ سمجھ میں آتا نہیں ہے اتنا ضائع ہوتا ہے وہاں کھلائیں پھلائیں بے شک سواب کمائیں لیکن وہی اسراف سے بچ کر ورنہ یہ ہے کہ کم از کم میں کہتا ہوں کہ کچھ رقم وہاں سے بچائی لیں اگر وہاں واقعی اسراف بھرا آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کے بجائے اپنے وطن میں کریں کہ غریب کالونیاں ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو کباب سمجھ سے گا موں کیا دیکھیں گے بیچاروں کو پیٹ بھر کے کھانا ایسے کئی ہوتے ہوں جو ملتا ہوگا نہیں ملتا ہوگا رمضان میں ایک دستر خان کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے بندہ روزہ رکھتا ہے تو جیسے تھوڑا جی چاہتا ہے گرمی ہے تو تھنڈا شربت بھی ہو تو فالودہ بھی ہو تو وغیرہ تو ایسوں کے گھروں پر شربت کی بوتلیں پہنچا دیں یہ اپنے کسٹرڈ ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیکٹ پہنچا دیں بانٹ دیں روزہ نہ افطار کے وقت کوئی پھل فروڈ پکوڑے اس طرح کی چیزیں پیکٹ بنا کر آپ گھروں میں تقسیم کریں جو ایسے غریب علاقے ہوتے ہیں اب اس میں غریب اب میرے کی قید نہیں مالدار بھی ہوتے ہوں گے تو عام طور پر متوسط درجے کے لوگ ہوتے ہوں گے درمیانے درجے کے میڈیم تو ان کے گھروں میں آپ پہنچائیں اب مسجدوں میں آپ بھیر کر دیتے ہیں مسجدوں میں کیا ہوتا ہے پھر ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا یہ چھانٹی کر لیتے ہیں اس میں اس کے کئی جگہ پہ ہوگا تو میں نے دیکھا میں تو اس لائن کا ہوں نا کہ چھانٹی کرتے ہیں چھانٹی کیا نہیں ہے چھانٹی کرتے دیکھا ہے تو چھانٹی کر کے یہ سرکا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں گھروں پہ بھیجواتے ہوں گے یا اپنے خاص دوستوں کی زیافت کرتے ہوں گے حالانکہ یہ ایک خیانت ہے بھیجنے والے نے بھیجنے والے نے آپ کے لیے نہیں مسلمانوں کے افطار کرنے کے لیے بھیجا ہے ہاں بچی گیا تو وہ ٹھیک ہے آپ جو کریں لیکن آپ شروع میں چھانٹی کر لیتے ہیں امدہ امدہ جو اس کی آئٹہ میں ہوتی ہے یہ اہل مسجد یعنی مسجد کے جو نگہ بان ہوتے ہیں یہ بیچارے ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ مطلب جو مالدار علاقے ہوتے ہیں میمن علاقوں میں خاص کر یہ افطار کا سامان بہت ڈھیر ہوتا ہے وہاں نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ مغرب میں اور دون ڈان کے وہاں بھی پہنچ جاتے ہوں گے کہ چلو وہاں مغرب پڑھیں گے وہاں مال مال بھی لے گا یہ بھی ہوتا ہوگا بہرحال یہ کہ ان علاقوں میں کیونکہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ اپنا افطار کا سامان مسجد میں نہیں بھیجیں میرے نام بولنے سے یسا ہوگا نہیں بھیجنے والے تو پڑھے ہی ہیں آپ بھیجیں تو کم بھیجیں کچھ بچا کر کارونیوں میں گھروں میں بھیجیں کہ میری مدنی بیٹیاں مسجد میں آ کر تھال میں نہیں بیٹیں گے وہ کہاں کھائیں گے اور پیدہ تو لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اگر گھر کا مرد جو ہے وہ مسجد میں کباب سمو سے کھا کر آیا بھی تو یہ بیچاریاں اس طرح بہنیں جو غریب ہیں انہوں نے تو اس کا موں نہیں دیکھا تو اس لئے گھروں میں پہنچائیں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا ہمدردی کرو تم پر بھی ہمدردی ہوگی غریبوں کی ہمدردی کیجئے انشاءاللہ سواب ملے گا صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد شان شافعی حضرت سیدن امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی کے تعلق سے ایک آرٹیکل اس ماں کے فیضان مدینہ شمارہ شاہبان المعظم چودہ سو انتالیس سینہ حجری یہ مندر عام پر آ بھی گیا ہے ماشا اس کے پیج نمبر فورٹی سکس پر ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان امام شافعی بہت ذہین تھے سات سال کی عمر میں کلام مجید اور دس سال کی عمر میں حدیث شریف کی کتاب موتا امام مالک صرف نو راتوں میں حفظ کر لی تھی میں نے جو کتاب کا نام لیا نا شاہد وہ نام دوبارہ دھورا نام کو نہیں آیا کہ کتاب کون سی تھی اس کا نام کیا تھا جو نو دن میں انہوں نے پوری کتاب عفظ کر لی امام شافعی اتنا حفظہ تھا ان کا موتا امام مالک یہ مشہور حدیث کی کتاب ہے اور قرآن کریم سات سال کی عمر میں جبکہ سات سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو تو بات بھی نہیں کرنا آتا صحیح معنوں میں آو 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 کر رہا ہوتا ہے اللہ کی شان اللہ کی شان عالم میں سے ذہین ہوتا ہے کند زہین عالم بننا اس کا دشوار ہوتا ہے مفتی ذہین ترین ہوتا ہے لوگ بھلے بولتے ہیں مولانا کو یہ سمجھ نہیں پڑتی ہے مولانا کو کیا سمجھ پڑتی ہے تم سے زیادہ سمجھ پڑتی ہے مولانا غیرت مند ہوتا ہے ہاں بے غیرت نہیں ہوتا تو وہ اپنی اشیاریاں نہیں جارتا ورنہ بہت کچھ سمجھتا ہوتا ہے وہ فیس ریڈنگ کرنا جانتا ہوتا ہے آپ ڈاڑ میں بولتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ ڈاڑ کے کون سے کونے میں سے آپ نے اس پر تنس کیا ہے یہ اس کی شرافت ہوتی ہے کہ بولتا نہیں ہے لوگ باز بیچارے سمجھتے ہیں کہ مولانا کیا سمجھ پڑے تو مولانا آپ تمہاری طرح نہیں ہو سکتا کہ تم کو چیلنج کرے گا تم کو بہت سمجھ پڑتا ہے آجاؤ میرے سامنے بات کرتے ہیں دنیای معلومات میں بھی مولانا بہت وارفل ہوتے ہیں خاص کر مفتی جب تک دنیای معلومات ان کو نہیں ہوگی نا مفتی کو اپنے دور کے حالات پتا نہیں ہوں گے معاملات پتا نہیں ہوں گے تو فتوہ دے نہیں سکے گا تو اس کو ضروری ہے اس کے لیے یہ جاننا بھی تو اس لیے وہ عالم مفتی یہ ذہن طبقہ ہوتا ہے جبکہ وہ عالم مفتی ہے کہلاتا ہو تو وہ الگ بات ہے وہ پاورفول ہوتا ہے کہلاتا ہو تو نصیب وہ جیسا بھی ہے خالی کہنے سے نہیں ہوتا علم سے علم بنے گا اور فتوہ نویسی کا فن جانتا ہو اس کے شرائط کے ساتھ تو وہ مفتی ہوتا ہے اور اس کے لیے شرط ہے کہ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر اس نے فتوہ نویسی سیکھی اور اب اس کے استاد نے اس کو اجازت دی ہو فتوہ دینے کی اور جب تک اس کی خطا پر اس کا ثواب غالب رہے گا انہیں غلط جوابات کے مقابلے میں درست جوابات وہ زیادہ دے رہا ہوگا تب تک وہ مفتی رہے گا اب خطائیں زیادہ کر دیں کرنی شروع کر دیں غالب آگئیں اور درست جواب کم بن ہو رہے ہیں اب یہ پھر مفتی نہیں رہے گا اس کی تعریف اس پر اب پھر صادق نہیں آئی گی ساجے دتاری باب المدینہ کراچی سے کہتے ہیں کہ والد صاحب بیمار تھے بیٹا خدمت نہیں کر سکا والد صاحب کا انتقال ہو گیا بیٹا پشیمان ہوا اور اب خوب اسالے صواب کی محفلے کرنا شروع کر دیں والد صاحب کی اسالے صواب کیلئے لنگر تقسیم کرنا شروع کیا ان کی قبر پر پودے درخت لگانا شروع کیے رشتہ دار اور دیکھنے والوں کا ہی کہنا ہے کہ جب زندگی میں کوئی خدمت نہ کر سکے تو اب اتنا کرنے کا کیا فائدہ ان کا ایسا کہنا کیسا ہے بہار شریعت جلد تیسری وولیم تھری فیفٹی فور پیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا اب ان کے لئے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو نکوکار یعنی نیک بندہ لکھ دیتا ہے تو جو ماں باپ کا نافرمان تھا ماں باپ کی زندگی میں تو اب ان کے لئے استغفار کرتا رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے کسرت کے ساتھ مغفرت کی دعا کریں تو یہ اللہ تعالی چاہے گا تو اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا تو یہ جس کا سوال میں کہا گیا کہ وہ اب وہ عیسیٰ لے سواب کرتا ہے ماں باپ کی راحت کا سامان کرتا ہے قبر میں تو یہ بہت اچھا کر رہا ہے اس کا کام تنقید کے لائق نہیں بلکہ لائق تقلید ہے ایسا کرنا چاہیے اگر کوئی نافرمان تھا تو خوب استغفار کرے اس کے لئے عیسیٰ لے سواب کرتا رہے اور قبر پہ ہریالی اگر 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 اگاتا ہے پودہ لگاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ جب تک وہ تر رہے گا یہ بھی سبزہ اس پہ رکھیں گے تر رہے گا تو وہ اللہ تعالی کی حمد کرے گا اللہ کی تصمیح کرے گا اور اس سے بیت کا دل بیلتا ہے میرا نام اکیل و بادشاہ ہے میں یہاں پہ ایز ای سسٹم نیٹ ورڈ ایڈنسٹریٹر بیوٹی کمیشنر آفیس میں جاب کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہمارا جو ڈسٹر کنٹرول روم ہے میں اس کو بھی منج کرتا ہوں تو میں اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حضرت نے یہ منی چینل اور خاص طور پر قرآن کی اشارت اور تدریس کے حوالے سے جو کام کی ہے نا وہ بلا شباہ جو ہے نا قابل فخر اور عزت دینے کے قابل ہے اس کے علاوہ جو ہے نا میں بڑی خوشی کے ساتھ اس چیز کا بھی اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے مدینہ بالگان میں مدنی قائدہ جو ہے نا میں نے کمپلیٹ کیا ہے اور میں اس کو درائی کے درد جو ہے نا جا رہا ہوں میرا میرے ایل سنن سے یہ سوال ہے کہ جسنا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہوتل وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹیپ کے ساتھ مطلب پیسے ایکسٹرہ دے دیتے ہیں لیکن جب ہم جاتے ہیں کسی اسلامی کتب یا قرآن مجید یا اس طرح قائدہ کی خرید کے لیے تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ طرح پیسے میں کمی ہو جائے کہ شریعت کی روشنی میں تو وہاں پہ ہم اس کو آپ مطلب کس طرح دیکھتے ہیں کیا ہمیں وہاں پہ رہایت وغیرہ کروانی چاہیے اگر نہیں تو دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ایکسٹرہ پیسے اگر دینا چاہیں تو یعنی شریعت نکتہ نظر سے آپ اس کے بارے میں کوئی وضعت فرمائیے گا ماشاءاللہ بڑی مدنی سوچ ہے آپ کی مدرست المدینہ بالغان کی برکت ہے جو آپ نے پڑھا آپ کو بہت بڑے افسر بن گئے لیکن سوچ پیاری ہے ہوتل میں ٹیپ کا رواج ہے عرف ہے رواج ہے تو اس میں کوئی شرعن ممانت نہیں ہے دے سکتے راہ کتابوں کی خریداری اس میں ٹیپ کا کوئی تصور نہیں ہے تو ہم کوئی دینا چاہے تو منع بھی نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ حدیعہ سو روپیہ اس دینی کتاب کا فیضہ نے سنت لی مثلا آپ نے فیضہ نے رمضان لی تو ایک سو روپیہ اس کا حدیعہ ہے مثال کے تو روپیہ تو آپ چاہیں تو ایک سو بارہ دے دیں تو کس نے منع کیا آپ کو یہ ایک مثال دے رہا ہوں اچھا اب کم کروانا تو بہت کم کروانے میں بھی حرج نہیں ہے کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے تو بہت کم کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ سوچ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے یہ سوچ اس طرح کی وہاں ہم اتنے اتنے پیسے دے دیتے ہیں لیکن جب یہاں پہ خرچے کی بات آتی ہے تو کمی کرانے کی کیوں سوچتے ہیں ہے تو ایسائی کہ سوچ واقعی ہے کہ ہوتل میں ٹیپ دیتے ہیں اب وہ خدا جانے کسی نیت سے دیتے ہیں جیسے کسی نے اس طرح کی ایک پوسٹ بنائی تھی کہ بیگم صاحبہ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے کسی غریب سے کوئی چیز خریدی کہ یہ مثلا اس نے کہا کہ سو روپے کے یہ کیلے ہیں مثال کے طور پر بارہ کیلے تو کہا کہ اسی روپے کے دے دو کم کروا لیے بیس روپے بڑی خوشی خوشی ہوتل کے اندر داخل ہوئیں پانسو کا کھانا کھایا اور سو روپے جو ہے نا وہاں کے ٹپ دے کر بھارہ آ گئیں تو یہاں پہ غریب سے بیس روپے کم کروا کے بڑے فخر محسوس کیا اور وہاں پہ ہزاروں کا کھانا کھا کے سو روپے اس کو بھی دے رہے ہیں دو سو روپے اس کو بھی دے رہے ہیں پانسو کا ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ کرتے ہوئے یہ سوچ نہیں بنتی اور دیگر مقامات پر خرچ کرنا اس کو فخر محسوس کیا جاتا ہے یہ جس کو ٹیپ دی نا وہ بھی وہ پارٹی نہیں ہوتا ہوگا ہوتل کا بیرا جو ہے وہ ایک مطلب غریب آدمی ہوتا ہوگا نارمالی جیسے وہ غریب آدمی جس سے سو کے اسی کروائے یہ مثال دی ہے ہی سوچ تو ہی اب اس کا حل بھی کیا الحمدللہ ہم نے قربانی کے جانور لینے میں کئی بار میں نے ایسا کیا ہے کہ میں زیادہ پیشے دے کے لیا ہے جو مانگتا ہے اس سے اور جب مینہ شریف میں ہم قربانیاں کرتے تھے حج کی تو میں تو یہ بولتا تھا کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا جانور خریدنا ہے اور جو یہ دام بتا ہے اس سے زیادہ دے کر لانا ہے الحمدللہ امیر علیہ وآلہ وسلم سرزہ کہ کیا غریب سے کوئی چیز مہنگی خریدنا اس کی بھی کوئی اچھی نیت وغیرہ ہو سکتی ہاں یہ مشائق میں ایسا ہے تو سہی مشائق کا طریقہ بزرگوں کا پتہ ہے کہ یہ غریب ہے تو اس سے سستی اور جگہ مل بھی رہی ہے لیکن وہ قصدن ان سے لینا کہ اس کا سودہ بکے اور یہ بیچارہ جو ہے اس کا مطلب ہے گر کا خرچہ جو چلے اور دل اس کا خوش ہو اس طرح جو نیک بندے ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں یہ بھی تو کاروبار پہلے تو علماء کاروبار کرتی تھے امام اعظم ابو حنیفہ کا تجارت کپڑے کی تجارت تھی کپڑے کے تاجیر تھے اور اور بھی کئی بزرگان دین ملیں گے جو تجارت کر کے وہ علم حاصل کرتے تھے اور بعضوں نے تنگ دستی میں بھی علم حاصل کیا شاہ نے شافعہ کیونکہ معاشی اعتبار سے امام شافعہ رحمت اللہ تعالیٰ کے حالات جو تھے وہ بہت کمزور تھے جب تعلیم علم تھی آپ آپ کی امی جان کے پاس استاد کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا اور کاغذ لکھنے کے لئے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ہڈیوں پر اور کبھی صفغات مانگ کر ان پر احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے امام شافی شدید تنگ دستی یعنی سخت غربت کے باعث تین بار امام شافی کو اپنا تمام مال حصول علم کے لئے سیل کرنا پڑا فروخت کر دیا اتنے سخت احلات کے باوجود آپ طلب علم میں لگے رہے حصول علم کے لئے عرب کے دیہات وں میں آپ نے بیس سال گزار رہے اور وہاں کی زبانوں اور اشعار پر عبور حاصل کیا اور آج ہمارے طلبہ اکرام ہمارے مدارس کی حالت بڑی یعنی قابل رحم ہے پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے پورا یعنی کہ مفت میں کھانا دیا جائے رینے کی اچھی سہولت دی جائے تینوں وقت میاری کھانا دیا جائے پھر بھی پڑھنے کی طرف رجعان کم ہے اور یہ امام شافیر رحمت اللہ نے کس طرح علم حاصل کیا یا آپ نے بھی دیکھا اللہ کرے کہ ہم کو بھی علم دین حاصل کرنے کا بس جنون نصیب ہو جائے صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے نام حمد عطیق تاری جعویت المدینہ پیزان مفتی عائد عوید شاہ جائن پر سے عرض کر رہا ہوں پیارے بابجان آپ کی بارگر میں یہ سوال ہے کہ ہمارے ہند میں عورتوں میں یہ بات عام پائی جاتی رہے جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پہلے شابان کا مہینہ آئے تو وف چودہ شابان کو فاتحہ دلان اللہ سوچتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہماری مرخون کی روح دوسری روحوں سے مل گئی ورنہ اب تک بھٹک رہی تھی مشجد کریم اس پر ہماری رہنموائی فرما دی تو بات بات یعنی شبہ براعت کو پہلا مہینہ شابان کہتا ہے اس کے مرنے کے بعد تو اگر اس کا حصال سواب کیا تو اب جو روح بھٹک رہی تھی اب اس کو دوسری روحوں میں شامل ہو گئی اور وہ مردائید بولتے پندرہ شابان کو جو میں عرفہ چودہ شابان کو شاید بولتے ہیں اور شام آتی ہے تو یہ اس کی شیرنی بغیرہ پہلے تو بٹتی تھی اچھی شیرنی بٹتے ہیں پیسے والے جو ہوتے چلو یہ حصال سواب کی نیئے سے بانٹتے تو حرج نہیں یہ عقیدہ باطل خطرناک کیونکہ مومن کی روح جو ہے یہ بٹکتی روح جو ہے یہ غیر مسلموں کا طبقہ حنود میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں تھا تو اس کی روح بٹکتی ہے اور لوگوں کو ستاتی ہے حصہ کچھ بھی نہیں ہے مومن کی روح جو ہے وہ بٹکتی نہیں ہے قید میں بھی نہیں ہوتی اور غیر مسلم کی روح جو ہے وہ قید میں ہوتی ہے تو وہ بھٹک نہیں سکتی چنانچہ یہ اسی ماں کے شابان معظم کے ماں نام فیضان مدینہ پیج نمبر سات پر ایک آرٹیکل ہے روح اور ان کے مقامات اس میں لکھا ہے کافروں کی روحیں مقصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں جب کے مسلمان کی روحوں کے مختلف مقامات بھی مقرر ہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی حجازت بھی ہوتی ہے جیسے کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں مومنوں کے ارواح آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے ارواح یعنی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں عرص کی گئی اور کافیروں کی روحیں ارشاد فرمائے سجین میں قید ہوتی ہیں سجین ساتھویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا مقام ہے بہار شریعت میں مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ یعنی اس کا جیسا مرتبہ ہو مختلف مقاموں میں رہتی ہیں بعض کی خبر پر بعض کی چاہے زمدم شریف یعنی زمدم کے کوئے پر کوئے میں بعض کی آسمان و زمین کے درمیان بعض کی پہلے دوسرے ساتھویں آسمان تک اور بعض کی آسمان سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلی میں مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھ دے پہچانتے اس کی بات سنتے بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مقصوص نہیں قبر کے قریب ہونے سے خاص نہیں اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفص یعنی پنجرے میں بنتا اور اب آزاد کر دیا گیا خبیث روحیں کافیروں کی خبیث روحوں کے بھی مقام مقرر ہیں وہ آزاد نہیں وہ آزاد نہیں گھمتی بلکہ بعض کی ان کے مر گھٹ یعنی مردے جلانے کی جگہ یا قبر پر رہتی ہیں بعض کی چاہے برہوت کہ یمن میں ایک نالا یعنی وادی ہے بعض کی پہلی دوسری ساتھویں زمین تک بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مر گھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے کہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسخ اور آوہ گون کہتے ہیں محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے جانور جانوروں کی جانوروں کی کوئی تعلق نہیں ہوتا روح کے مقامات کی مزید تفصیل جاننے کے لئے مکتب مدینہ کی مطبوع کتب بہار شریعت اور شرغ صدور مترجم کا مطالعہ کیجئے صلو علیہ عبیب صلو اللہ تعالی امان نام فیضان مدینہ پڑھ لیا اللہ ابھی تو آیا ہی نہیں پڑھ لیا کب سے آگیا مکتب مدینہ پر آج تو پہلی تاریخ چندرز پہلی آگیا آج شام کو آیا آپ نے کب لیا جی آج لائبریری میں آگیا تھا آہ یہ ہوں گے ترکیب کیوں گے نا علم مدینہ ترکیب میں کوئی بھائی وغیرہ ہے کوئی جامیات المدینہ میں پڑھتے ہیں تو لائبریری میں آگیا ہوگا ماشاء اللہ واہ بھائی تو یہ رنگین ساٹھ روپے حدیعہ اور سادہ پینتیس روپے حدیعہ اس کو حاصل کیجئے پڑھئے اور ہاتھو ہاتھ انگلیش بھی اس کا جاری ہو چکا ہے سبحان اللہ حدیعہ ایک سو پچاس روپے ماشاء اللہ وہ بھی رنگین ہے جی جی کلر بہت ہی خوبصورت سفے بھی زیادہ ہوں گے یہی مزامی انگلیش میں لیکن اردو کی انگلیش کریں تو شاید وہ بڑھ جاتا ہے یہ آپ کا شاید بھر 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 کانٹیٹی کا بھی فرق ہوتا ہے اس کے صفحات بھی 83 ہیں 84 صفحات اچھا اردو کے دیکھ لو میں 65 فرق ہے سائز میں بھی تھوڑا یہ بڑے ماشاء خوبصور ٹائٹل ہے تو اتخاص کر ہمارے شبہ تعلیم سے وابست ہے اسلام بھائی وہ ادارے جہاں اس طرح کا لٹریچر پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے اگر یہ ان کی ٹیبلو پر ہوگا ان کی ویٹنگ رومز میں ہوگا تو بہت پیاری پیاری اس میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اداروں میں یہ مہانہ پہنچائے جائے تو مکتبت المدینہ سے رابطہ کر کے آپ ایئرلی بکنگ کرا لیں انشاءاللہ یہ وہاں پر آپ کے پوسٹل ایڈریس پر پہنچا بھی دیا جائے گا اور آن لائن بھی آرڈر مکتبت المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے www.maktabatalmedina.com تو ان پر رابطہ کر کے آپ آن لائن لیس کی وگنگ کرا سکتے ماشاءاللہ صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد پیارے باپا جان میرا نام زیدہ فاطمہ حطاریہ ہے میں یوکے سے آپ سے بات کرنے کی زہادت حاصل کر رہی ہوں پیارے باپا جان آپ یوکے کب تشریف لائیں گے آخری عمر ہے کیا رون کے یوکے دیکھوں کاش فقط ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں مدینہ شینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک مدینی گلدستہ ہے اس پہ کچھ تاثرات بھی ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں آلی آتار پر فضل کر رحم کر آلی آتار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے شہزازیں یہاں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہاں کی زمین پر رحمت کی برکت اور یہاں پر جو فیضان ہونے والا ہے انشاءاللہ انقریب اس کا نزول ہے ہولینڈ کی زمین پر ہیک کی زمین پر ایک بہت بڑے مرکز کی بنیاد ان مذہبوں کے قدموں کے زی انشاءاللہ ہونے والے سین کی خدمت کریں سنیت کی خدمت کریں اور امیر اہل سنت قدم مقدم چلیں تو ہمارے لئے بہت خوش نصیبی ہے یہاں کے مسلمانوں خودی بہت خوش نصیبی کا ایک موقع آ رہا ہے جو کہ حضرت کے دریئے سے آنے والا ہے الحمدللہ ہر جگہ مرکز برکتیں خوش ہوئے پھیلیں گی رب تبار رحم کو سال دار رہے سوال مال فرمائے میں اور حضرت کے قدم آنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں اور زیادہ پورجوش ہو جائیں اللہ کرم فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ کی وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ قدم کو کامیابی کی طرف آئے اور صلی اللہ علیہ سلام وَلَا آلہ وَاصْحَابِهِ دُعِين بِحْدِ قِيَاتْ مَرْعَمِين حَلَفِيَ کمپیوٹر تبایق آپ کا نام میرا نام ممی ہانی تالیا ہے قم میری امہ چھ سال ہے سوالات چھو کرنے سے پہلے عرف کرتی چلوں اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میں اس لا فرمائے مجھے بہنش کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وجو کرتی پائیں گے انشاء اللہ عزوجل غلطی میں غلطی ہو گئی غلطی میں غلطی غلطی مکتبت المدینہ کا امام عظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی سیرت پر لکھے گئے رسالے کا نام بتائیے عشقوں کی برسات آپ رحمت اللہ تعالی لگا نام اور کنیت کیا ہے اور مشہور لقب بتائیے نام نعمان کنیت ابو حنیفہ مشہور لقب امام عظم ہے عمیرہ علیہ سنت کیا خوف ہٹماتے ہیں ہی نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی گنیا پکارتا ہے یہ کہے کہ عالم امام آدم ابو حنیفہ حنیفہ حنیفیہ کمپیٹر آپ کے والد کا نام بتائیے آپ رضی اللہ تعالی نو کے والد کا نام ثابت ہے امام عظم ابو حنیفہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی اس میں اسی لکھا مختلف آخری حج کے موقع پر جب امام عظم مشغول دعا تھے تو کعبہ شریف کے ایک کونے سے کیا آواز آئی بیت اللہ کے کونے سے یہ آواز آئی کہ تم نے ہماری اچھی طرح معرفت یعنی بہچان حضر کی ہم آخ حلوس کے ساتھ خدمت کی ہم نے تمہ بخشا اقرامت تک جو تمہارے مذہب میں ہوگا یعنی تخلیف تخلیط کرے گا اس کو بھی بخش دیا سبحان سبحان اللہ امام اعظم نے کتنے حج کی ہے پچ پن حج کی ہے سبحان اللہ آخری بار جو حج کی اس کی کوئی خاص بات بتائی ہے جو آخری باہت کی سعادت پائی تو آپ ردلہ تعالیٰ نو خطام کعبہ نے آپ ردلہ تعالیٰ نو کے خواہش پر باب کعبہ کھول دیا آپ ردلہ تعالیٰ نو بسط از جو نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو راکت نفر میں پورا قرآن پا ختم کیا پھر دیر تک روروں کے مناجات کرتے رہے سبحان اللہ سبحان ہنفیہ کمپیٹر یہ تو بتائیے مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرف و تعظیم میں جب امام اعظم علیہ رحمت اللہ ال اکرم نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کے روزہ پرانوار پر اس طرح سلام ارز کیا السلام علی کا یا سید المرسلین تو کیا ہوا روزہ 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 جواب کیا عوضہ والا السلام یا امام المسلمین امام اعظم علیہ رحمت اللہ ال اکرم کی عبادتوں کے بارے میں کچھ بتائیے روزہ اللہ انہوں نے تیس سال لوزے رکھے تھرٹی تیس سال ماشاءاللہ تیس سال لوزے رکھے اور تیس سال تک ایک عقد میں پورا خون پر ختم کرتے رہے چالیر بلکہ بیانتالیس سال عشاء کے حضور سے فجر کی نماز عدا کی جر جگہ آپ کی وفات ہوئی اور جگہ آپ نے سات ہزار بار قرآن پر ختم کیے سحانی ہمارے امان عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا وسال کب ہوا اینے ڈیٹ کب ہوئی دو شعبان معظم ایک سو پچاس جڑی میں وسال ہوا ہماری امان عظم کا مزار شریف کہاں پر واقع ہے اے آگ کے شہر بغداد میں ماشاءاللہ بغداد شریف میں امان عظم کا مزار شریف ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے جوابات تیار کیا اپنے مرحبہ سلو علیہ الہبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالی عظم و ایعاکم آج تو عابد بابو غیرہ زیرہ آپ کو تفاہ دینے کی بالا تو آئی نہیں ہے بیمار ہوئے اللہ شفاہ تک ویسے تو ریکارڈ ہوئی گیا ہے اور معلوم ہی ہے شخصیت تو تفاہ پہنچانے کی صورت بن سکتی ہے میں تفاہ دیتا ہوں سبحان اللہ آپ کے ابو کی ملک پچاس کے دو نوٹ ٹھیک ہے ابو کی ملک اب ابو امام آزم کی نیاز چاہے تو کر لیں کچھ مزید اضافہ کر کے فیضانِ ابو حنیفہ جاری رہے گا فیضانِ ابو حنیفہ جاری رہے گا عزمتِ امامِ عظم مرحبہ صد مرحبہ دفعاتِ امامِ عظم مرحبہ صد مرحبہ ان آیتِ امامِ عظم مرحبہ صد مرحبہ تقلی دے توقلی دے امامِ عظم مرحبہ صد مرحبہ فیضانِ ابو حنیفہ جاری رہے گا فیضانِ ابو حنیفہ جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا کیا آپ نے امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے مزار شریف پر حاضری دی ہے اور کب دی ہے الحمدللہ حاضری سے مشرف ہوں سن تو یاد نہیں ہے مجھے لا عادری ہماری مجلس جو عابد باپو وغیرہ جو ہیں تو ہماری جو ہنفی کمپیوٹر ہیں آج ان کو دو ہزار روپے پیش کی جائیں گے دوسری شب ہے تو ان کے ابو کے لیے انشاءاللہ دو ہزار روپے بھی پیش کی سبحان اللہ آج جو طبیعت باپو کی ناساز ہو گئی تھی اللہ پاک شفاعتہ فرمائے اللہ خیر کرے آج ماشاءاللہ بلیک امامہ بڑا نورانی لگ رہا ہے ایک سوال یہ آیا ہے ذہن میں شاید توپی شریف تھوڑی سے جلک رہی ہے بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر توپی دکھ رہی ہو نماز میں کہ نماز نہیں ہوتی کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی توپی اگر دکھ رہی ہوگی امام شریف سے سالوں اوپر سے توپی کھلی ہوتی نشاید اس پر کلام کرتے ہوں گے جس کو اعتجار اب اس میں ہیں علماء کے مختلف فتاوہ ہیں لیکن ہمارے ہیں دارلیفتہ ہے سنت کے اس میں تو کوئی میرا خالے کراہت نہیں ہے اس میں اگر توپی اوپر ہونا اور امامہ بندہ ہے توپی نظر آ رہی ہے تو اس میں کوئی شرعن خرج نہیں میری توپی نظر آ رہی ہے کہاں نظر آ رہی ہے کناری کناری کا تو ویسے ہی وہ عوام جو پیچھے پڑتی بھی ہے تو وہ اوپر سے جو نظر آتی ہے اس پر وہ بھی عوام کی بھی ایک کیٹیگری ہے جو مقصود اس کے بھی کم لوگ ہیں اس طرح کے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد اس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے سوال کر رہے ہیں کہ تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے سوگ سے کیا مراد ہے سوگ یہ ہندی لفظ ہے گم غم تین دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین انتقال کر گئے ہو تو گھر خالی اور بے رونک دیکھ کر روتے ہیں اور والدین کو یاد کرتے ہیں کیا یہ بھی سوگ کہلائے گا اب خود بخود رونا آئے تو اب اس پر تو کوئی پابندی ہے نہیں انہیں رونے کا ماحول نہ بنائے جیسے کہ ابھی اسی ہفتے کو بات ہوئی تھی کسی نے وہ شیر پڑھا تھا پھولوں کی میکار ہے پر تیری کمی ہے پتہ نہیں کون سے شیریں ناتوں گے پھولوں کی چڑیوں کی چہکار ہے پر تیری کمی ہے پھر ناتخوان نے خود دیکلیر کیا پڑھ کر ماں کر کے وہ ایکشن سے جب پڑھا میں نے کہا کہاں نکل گئے تو یہ اب اس انداز سے یہ لوگ پڑھتے ہیں آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا کہتے ہیں خاص کر پنجاب میں زیادہ بھی یہاں بھی یہ بیماری آئی ہے تو ناتخوان یہ وہ ایک غم بھرا ماحول پیدا کرتے ہیں اب چڑیوں کی چہکار ہے ماں تیری یہ تو ہے فضول الفاظیں چہکار میں کار سمجھے باجوں کی جنکار اور پتہ نہیں یہ فنکار نکالتے ہوں گے الفاظ اور پھر یہ گرو لاتے ہوں گے اس طرح تو یہ جادو ہوتا ہے بیان کے اندر تو وہ ایک ترنم ہوتا ہے لہے ہوتی ہے تو اس سے رونا آتا ہے تو میں نے تو ان کو منع کیا ہے کہ ایسے کلام بھت پڑا کرے کہ جس سے مطلب ہے کہ رونے کا ماحول بنے اب یہ بھی پتہ نہیں کوئی کاروباری ٹیک ٹیک کیا ہے کہ یہ چکر چل پڑا ہے اور لوگ اس میں جن کی ہم مارک کی برسی آتی ہوگی یا چہلوم اور تیجے میں تو میرا خال ہے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوں گے وہ پھر چیلوں میں کم روتے ہوں گے ہر سال کچھ نہ کچھ رونا دوانا مچتا ہوگا یہ کلام سن کر اس طرح کے تو یہ ارادتن تجدیدِ خوزن کی صورت پیدا کرنا یہ ناجائز و حرام ہے یہ گناہ ہے ویسے اگر خود بخود غم پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں ہے تو اس پر تو بندے کے عباس ہی نہیں چلتا سو سال کے بعد بھی اگر ماں یاد آگئی وہ کوئی رویا تو ٹھیک ہے اب کسی نے ماں کے اس انداز میں اوصاف بیان کیے تاکہ آپ کو متعنی غم گین ہو جائیں اور رو پڑیں تو یہ الگ ہے اس طرح کا معل بنانے کی شرعن ممانعت ہے تو یہ جو بھی اس طرح کی محفیلیں سجاتے ہیں یہ مربانی کر کے توبہ کریں اور اس سے باز آئیں ہاں ماں باپ کے حصال سواب کے لیے نات شریف کی محفیل کرتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہیں پہلے یہ ہی ہوتا تھا قرآن خوانی ہوتی دی اب یہ آگے نکل گئے ہیں تو واپس آجائیں مدینہ سے آگے مت نکلیں مدینہ ہی میں رہیں مدینہ والے آقا کا بس وہ کلام پڑھتے رہیں ماں ماں مت کرتے رہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد آپ نے فیضا نے رمضان سے درس مساجد میں شروع کرنے کا جو فرمایا ہے تو ایک میسیج ہے کہ اس کے شروع کے صفحے میں رمضان مبارک کی فضیلت ہے تو لوگ کہیں گے کہ ایک ماہ پہلے ہی درس شروع کر دیا ایک ماہ پہلے سے درس شروع کر دیں تاکہ رمضان شریف آتے تک معلومات بھرپور ہو جائے تو اس سے فائدہ ہوگا پہلے سے شروع کرنے میں کیا حرج ہے شادی کی تیاریاں کب سے کرتے ہیں نکہ تو فلان تاریخ کو ہے باتیں آئے گی دیکھیں جائیے نا نا شروع سے بلکہ عید کی تیاریاں ہم سے شروع ہو گئی ہوں گی رمضان ربارک تک سارا سال آراستہ کی جاتی رہتی ہے جنت رمضان سے پہلے یعنی سارا سال رمضان کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے حج کا سیزن تو آتے آئے گا حج سے کئی ماہ پہلے وہاں مینٹین ہیں سوریے سارے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں حج کا دن آئے ابھی سارے خیمے گاڑو تو یہ تو بھی کان سے چلے گا قرآن دازی پہ ہوئی قرآن دازیاں پہلے ہوتی ہیں فارم پہلے جمع ہو جاتے ہیں تو یوں رمضان شریف کی تیاری بھی پہلے ہی کر لینی چاہیے صحابہ اکرام تو پہلے ہی تیاری کر لیتے بلکہ بعض مدرگوں کی یہ انداز ہوتے تھے کہ رمضان شریف کے آنے سے چھ مہینے پہلے وہ تیاری کرتے تھے اور جانے کے چھ مہینے وہ اس کے عامال کی قبولیت کی فکر کرتے تھے اس طرح مطلب وہ سارا سال رمضان کی یاد میں مشغول لیتے تھے تو ایک ہی مہینہ ہے تو یہ فیضان اور رمضان تو پڑھنا بھی ہے نا شابان مہینے میں تو ختم کرنا ہے تو رجب سے ہی میں نے ترغیب شروع کر دی تھی اب کسی نے پڑھی کہ نہیں فیضان اور رمضان پوری رجب میں چار شروع کس کس نے کیے چار سے زیادہ ہے لیکن کم ہے دادا کے حساب سے تو یہ تو پڑھ لونا پھر کیا ہوگا کتاب نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو مسائل اور بڑی دشواریاں ہوتی رہیں گے تو جنہوں نے شروع نہیں کی مہروانی کر کے شروع کریں اور شابان المعظم میں فیضان اور رمضان پوری کر لیں انشاء اللہ محمد نعیم فیس بک پیج پر امیر اللہ سنت کی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو فلائٹ ڈائریک جدہ کی ہو تو وہ احرام کہاں سے باندھیں ویسے کوہی یا لم لم سے پہلے باندھنا ہوتا ہے جو جدہ شریف سے غالباً ستر کلومیٹر پہلے کا لکھا ہے اصل میں وہ پہلے جو ہمارے بھیری جاس جاتے تھے تو وہ اس کا جانے کا راستہ لگ ہوتا تھا اور کامران کا مقام بھارے شریعت میں لکھا ہے کہ جو کوہی یا لم لم کے محاضی آتا تھا لیکن اب جو جہازوں کا جانا ہے اس کا راستہ جدہ ہے تو اس میں برحال کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے ایک تو ویسے ہی اعلان ہو جاتا ہے اور بہتر یہی ہے کہ جب جہاز میں بیڑ جائیں اور کچھ ٹائم باقی ہو تو ویسے بھی اعلان ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ وقفہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کر آپ اعلان باندھ لیں گے تو اتنا وقت ہوتا ہے کہ بہا سانی آپ مقات سے پہلے پہلے اعلان کی نیت کر لیں گے کپڑے تو پہلے سے ہلا پیٹنے ہوتے ہیں وہاں تو کوئی ہمامات تو ہوتے نہیں ہے ہوا اجاز میں جب ہوا اجاز یعنی پاکستانیوں کی بات ہے اب دنیا میں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ سفر تو کرتے ہیں وہاں کے اپنے حساب سے وہ دیکھ لیں کہ وہ ان کی مقات سب کی کوئی یہ لم لم مقات ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے دوسری مقاتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ وہاں کے علماء سے معلوم کرنے ہمارے یہ آئے کہ شروع سے ہی احرام باندھ لے اپنے ہوا اجاز میں بیٹنے سے پہلے مگر نیت اس وقت کرے جب ہوا اجاز فضا میں ہموار ہو جائے بطیاں بجھا دی جاتی ہے ہموار ہوتا ہے نا ہوا اجاز تو سیٹ بیلٹ ماندھ رہے کی بطی بجھا دی جاتی ہے اور ایک ٹون بھی مقصوص بچتی ہے اب جب بطیاں بجھ جائیں اب یہ کہ جائیں تو اس وقت بھی احرام کی نیت جلدی کریں گے تو سواب اس کا جلدی شروع ہو جائے گا اور ہمارے ہاں کوئی ویسے بھی ساڑھے تین پونے چار گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے جدہ شریف تک باب المدینہ سے مرکز رولیہ سے اسلام آباد سے شاید پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کی ہوتی ہوگی یہاں سے باب المدینہ سے کم ہے تو اگر جدہ شریف آنے سے ایک گھنڈہ پہلے بھی احرام باندھ لیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور عمرے کی حج کی فلائٹ میں حج کے فلائٹ میں تو مجھے یاد ہے وہ اعلان کرتے گے احرام کی نیت کر لو حج کے فلائٹ میں عمرے کا فلائٹ مقصوص ہوتا نہیں ہے لیکن عمرے والے جب اس میں جاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان کرتے ہوں گے لیکن اس کا تجربہ نہیں ہے مجھے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عزَوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْحَبِيدُ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں اصل نیت تو اول تو جب چادریں باندھی اس وقت بھی ذہن میں یہ ہوتا کہ میں یہ احرام کی چادریں ماندھ رہا ہوں یہ ہمارے لئے سہولت ہے کہ نیت جب واقعی ہے نیت آپ بنے گی چادریں پہنتے وقت یہ نہیں نیت کرے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں بلکہ چادریں خالی اوڑ لیں احرام کی اب نیت کریں گے نیت کے بعد جب تلبیہ پڑھیں گے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ یہ پڑھیں گے نا تو اب یہ کہ آپ کی نیت پوری ہو جائی ہے نفلیں مطار پر پڑھ لیں انہیں کہ باول مدینہ سے جا رہے ہیں تو باول مدینہ کے ائرپورٹ پر پڑھ لیں گھر سے پڑھ کر بھی آ سکتے ہیں احرام کے نفل کسی نے احرام کے نفل نہیں پڑھے تب بھی گناہ نہیں ہے وہ بھی مقروح وقت نہیں ہونا چاہیے مقروح وقت ہو تو پھر تو نفل نہیں پڑھ سکتے نیت سے متصل تلبیہ کینا ضروری ہے وہ نفل کا اتصال نہیں ہے نفل گھر سے پڑھ کے چلے لیکن جب نیت کرے تو اب تلبیہ پڑھ لیں ان کا اتصال ضروری ہے اتصال ضروری ہے اتصال ملا ہوا ملا ہونا ضروری ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فیس بک پیج پر جو مدنی چینل لائز دیکھا جا رہا ہے دعوت خان یہ کہتے ہیں کہ مہکے مہکے مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ظاہری ملاقات میں حفاظتی امور اور دیگر مسائل ہیں تو روحانی ملاقات ہی عام فرما دیں طریقہ آپ سکھا دیں نگران پاک کابینہ کا ایک سوٹی پیغام آیا ہے وہ میرے لسنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ مدرسط المدینہ بالی خان کے پاکستان سطح کے ذمہ دار نے بتایا فیضان رمضان سے مدرسط المدینہ بالی خان کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کم و بیش اس وقت پانچ سو درس فیضان رمضان سے دے رہے ہیں الحمدللہ آپ فیضان رمضان سے درس دینے کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے ہاں بالکل آج کل تو فیضان رمضان سے درس دینا چاہیے اور سب کو فیضان رمضان پڑھ بھی لینی چاہیے اس سے تو ایک تو رمضان کی لذتیں ابھی سے ملنی شروع جائیں گے دوسرا یہ کہ آپ کی معلومات اور سننے والوں کی معلومات رمضان کے تعلق سے بڑھیں گی انشاءاللہ عزو جلل صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لَا اِلَا اِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السوری و رب العرش الاضویم صلو علی العبیب بنت رفیق ہند سے سوال کر رہی ہیں یہ بزر ویب سائٹ لائیب چیٹ اگر قصاب کی زبان سے کلمہ کفر صادر ہو جائے اور اس کے علاوہ کمانے والا کوئی نہ ہو تو کیا گھر والے اس کے ذریعہ آنے والا گوشت اور دوسری چیزیں کھا سکتے ہیں اگر واقعی ایسا کفر صادر ہوا جس کو کفر سری اور اس پر کفر کا یعنی ارتداد کا حکم لگے مرتد ہو گیا معاذ اللہ تب تو اس کا زبیخہ مردار ہے چاہے وہ سو مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے وہ جانور حلال نہیں ہوگا تو اس کا گوشت جبکہ یقینی معلوم آتا ہے کہ اس نے زبا کیا ہے تو اس سے اس کا گوشت وہ گوشت کھانا جو ہے وہ حرام تو حمدنی نہیں ہے اس سے کیا تعلق اس کا اور کوئی حمدنی کے ذریعہ نہیں ہے یہ سوچروں میں شاید یہی مراد ہو کہ گھر کا فرد ہے یا بڑا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے کہ وہ اس طرح کے معاذ اللہ کفریات بکتا ہو اور مرتبہ یعنی اب یہ کہ علماء سے معلوم بھی کر لیں کہ یہ واقعی مرتد ہوا کہ نہیں بعض وقت یہ کیسا لگتا ہے کہ اس نے اسی بات کر دی ہے لیکن مفتی جو ہوتے ہیں وہ اس کو کفر کا حکم لگاتے نہیں ہیں اس لئے اپنے طور پر اس کو مرتد سمجھنے کی عوام کو اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ ایسا مشہور کفر نہ ہو جیسے اب ایسا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں خدا کو ہی نہیں ہے نعوذ باللہ یہ تو عوام بھی ایسے خود بولے گی یہ مسلمان ہی نہیں ہے یہ مسلمان بولی نہیں سکتا یہ سی کوئی بہت ہی نمائع بات ہونا الگ ہو لیکن عام طور پر ایسا نہیں بولتا ہے یہ باتیں پیچیدہ بعض وقت بولتے ہیں جن پر وہ کفر کے آکام بعض وقت لاغو ہوتے ہیں تو یہ مفتی اسلام سے رجوع کیا جائے وہ جیسا فرمائے اس کے مطابق عمل ہو تو اب اگر نعوذ باللہ اس کا گوشت زبا کیا ہوا ہو تو وہ تو حرام ہے اب گھر والے وہ گوشت تو نہیں کھا سکتے گھر والے ہوں یا بار والے ہوں نہ اس سے خریدا جا سکتا ہے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب علیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب علیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب علیک حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی یہ مدینہ الاولیہ ملتان شریف میں ان کا مزار شریف ہے اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے مرشد پاک تھے پیرو مرشد تھے ان کے سجادہ نشید حضرت سید مخدوم سید وجاہت حسین شاہ صاحب گیلانی جو حضرت کے دربار شریف میں سجادہ تھے ان کا انتقال ہو گیا انہا للہ و انہا الہ راجعون حضرت کی عمر اکتر سال تھی میں ان کے شہزادگان سید ابو الحسن گیلانی سید محی الدین گیلانی سید غلام مصطفیٰ گیلانی اور مرہوم کے بھائی صاحبان سید تنویر الحسن گیلانی سید تجمبل حسین گیلانی سید تفیل محی الدین گیلانی سید صدر الدین نورانی گیلانی ان صاحبان سے اور تمام سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مرہوم سید وجاہت حسین گیلانی کو غریقِ رحمت فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما پروردگار ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارشیں فرما الہ العالمین ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے یا اللہ ان کی قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے یا اللہ ان کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما یا اللہ میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان پر اپنے کرم کے شایع نشان عجر و ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب اور آج کے مدنی مذاکرے کا بھی ثواب جو مجھے اپنی نیکی احسال کریں ان سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما با وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان ان کو قنایت فرما جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صاحبہ و طابعین و طبعہ و طابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسین کریمین شہیدان و سیرہ نے کربلا جمیع اہلے و تحتوار امام اعظم ابو عنیفہ سیدنا امام شافیغی محدث اعظم موران صدیر حمد صاحب اور حضرت سیدنا ابو الحسانات کہ ان کا بھی شہوان المعظم کی دوسری شب دوسری تاریخ یوم عورس ہے مزید غص العظم غریب نواز اعلا حضرت امام غزالی صدر شریعت خطب مدینہ صدر فازل مفتی احمد آرخان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمدمردہ تمام مبلغات و مبلغین مرغومین خصوصا بالخصوص حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید اور ان کے سجادہ نشین حضرت قبلہ سید وجاہت حسین گیلانی آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصا انتیس تیس اپریل اور یکم مئی کے تین دن کے مدنی کافروں کے مسافرین ان کو بھی سواب پہنچ رہے ہیں آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معب فرماؤں یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرماؤں الہ العالمین ہمیں نیک پریزگار عاشق رسول بنا اے اللہ شابان المعظم جیتے جی ایک بار پھر تُو نے عنایت فرمایا تیرے کروڑہ کروڑہ حسان یا اللہ تیرے لاک لاک شکر یا اللہ اس کا قدر دان بنا ہمیں خیر و عفیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان وبلغنا رمضان الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفاہ کامل حجرہ نافیہ عطا فرما ہمارے بے رزگار برسر رزگار ہوں حلال اور آسان روزی ملے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں جن کے قرضے پھسے ہیں انہیں ان کے حق مل جائیں جو جھوٹے کیسوں میں پھسے ہیں وہ نکل آئیں جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں ریہائی نصیب ہو الہ العالمین گھریں لنا چاکیاں جہاں ہیں گھر عمل کے گیوارے بن جائیں دے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے تابعے فرمان ہو جائے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسو مجبور کی آمین بجاغن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہوں کی نوہست بڑھ رہی ہے تم بدن مولا مولا میں توبہ پر نہیں رہے پا رہا سابت قدم بولا میں توبہ پر نہیں رہے پا رہا سابت قدم بولا کمر توڑی ہے اسی آنے دبایا نفس شیطانے کمر توڑی ہے اسی آنے دبایا نفس شیطانے مولا نفس شیطانے نہ کرنا ہشر بے رسوا مولا نہ کرنا ہشر بے رسوا مولا نہ کرنا ہشر بے رسوا میرا رکھنا بھرم مولا نہ کرنا ہر شعر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا اور براعت دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے براعت دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے مہیں شابان کے صدقے میں کر فضلو کرم مولا مہیں شابان کے صدقے میں کر فضلو کرم مولا مہیں شابان کے صدقے میں کر فضلو کرم مولا اور پائشہ آگے مدینہ پہ مشرف حج سے فرما دے پائشہ آگے مدینہ پہ مشرف حج سے فرما دے چلے آتار پہ روتا چلے آتار پہ روتا ہوا سوے حرم مولا چلے آتار پہ روتا ہوا سوے حرم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا سابت قدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا سابت قدم مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلو اللہ علی النبی و آلی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عربی یا قرشی یا شمی یا متولیب یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عمی یصفون و سلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلو اللہ تعالی علیہ وسلم یا نبی سلام علیہ وسلم یا رسول سلام علیہ وسلم یا نبی سلام علیہ وسلم یا حبیب سلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا رسول سلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائے اقاب ان پر رحم کھائے اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے پشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ Mدنی مذاکرہ موسیقی